موسیقی لی سنگ آرٹ گلیری کے مالک کی پریمی کا ہے اور ان کا ریلشنشپ چار مہینے سے چل رہا ہے آج یہ اپنی ماں چوئنگم ہاں دوستوں ماں کا نام چوئنگم ہے اسے اپنے بوائی فرنڈ سے ملواتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہ نیک چور ہے جس کا یہاں سے ایک قیمتی آرٹیفیکٹ کو چورانے کا مست پلان بنا ہوا ہے اور اصل میں چوئنگم اس کی ماں نہیں ہے بلکہ اسی کی ٹیم میمبر ہے چوئنگم یہاں کہتی ہے دیکھو مجھے آرٹیفیکٹ کافی پسند ہے تو مجھے کیسے بھی کر کے اس کو لینا ہے لی سنگ اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اندر چلیے وہاں کافی قیمتی اور الگ لگ آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے ہیں یہ بول کر وہ چوئنگم کو اندر لے کر جاتا ہے اسی دوران یہن واشروم کا بہانہ بنا دیتی ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس ٹیم کے باقی اور دو میمبرز پاپی اور زیمپا کو دیکھتے ہیں جو کی چھت سے یہن تک روپ کو بھیج دیتا ہے جو کی اس روپ کے سہارے پھر اس بیلڈنگ کے دوسرے فلور میں جاتی ہے اور ایک ٹکٹ کے اندر چلی جاتی ہے ادھر جی جگہ چوئنگم کو لیسنگ لے کر گیا تھا اس کا گیٹ ایک پاسورڈ سے کھلتا ہے جس کو جب لیسنگ ڈال رہا ہوتا ہے تو اسی وقت چوئنگم ایک ڈیوائز کی مدد سے پیچھے گھوم کر پاسورڈ کو کریک کر لیتی ہے اور اسے اسی ڈیوائز میں سٹور کر کے وہیں چھپا دیتی ہے ساتھی وہاں پر جو لیزر ہوتی ہے اس پر اس نے سچ میں ایک چوئنگم لگا دی ہے تاکہ لیزر بلوک ہو جائے اب یہاں چوئنگم طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے لیسنگ کے ساتھ باہر چلی آتی ہے اس کے جاتے ہی چلدی سے ڈکٹ سے یہن باہر نکلتی ہے اور وہاں کے ڈیوائز کی مدد لے کر وہ پاسورڈ سے دروازے کو کھول کر اندر چلے جاتی ہے اور سب سے قیمتی آرٹیفیکٹ چرا لیتی ہے اسے چوری کرنے کے بعد یہن جلدی سے اس روپ کی مدد سے واپس اپنی جگہ سمیں پر پہنچاتی ہے پر لیزر والی جگہ پر کافی دیر سے چوئنگم لگا ہونے کے قرن علام بچ پڑتا ہے اب اس سے لیسنگ کو شک ہوتا ہے اور وہ یہن کے ساتھ چوئنگم کو بھی چیک کرتا ہے کہ کہیں دونوں نے کوئی چوری تو نہیں کی ہاں پر ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ واپس آتے وقت یہن نے وہ آرٹیفیکٹ ایک بیگ میں ڈال دیا تھا اور روپ کے ذریعے اس کو پوپی تک بھیج دیا جو کی اسے لے کر نکل بھی چکا ہوتا ہے اور کیونکہ بیگ میں کچھ نہیں ہوتا تو یہن کو بھی لیسنگ سے بریک اپ کر کے جانے کا پورا بہانہ مل جاتا ہے اور اس طرح ان لوگوں نے چوری کو انچام دے دیا ہے جس کا جشنیں سبھی پوپی کے گیریج میں گھٹھاؤ کر منا رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہاں پر یہ لوگ ایک ڈیٹیکٹیب کو آتے پر دیکھ کر چھپ جاتے ہیں سوائے پوپی کو چھوڑ کر تو اب اس ڈیٹیکٹیب کا شک تھا کہ آرٹیفیکٹ والی چوری میں پوپی کا ہاتھ ہو سکتا ہے پر اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس لئے وہ کچھ سوال کرنے یہاں پر چلے آئے ہوتے ہیں جس کے جاتے ہی سبھی باہر آتے ہیں اور پوپی ان سے کہتا ہے کہ کوریا میں رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ پولیس کی نظر ہم پر ضرور رہے گی اس لئے اب ہم سب چائنہ جائیں گے جہاں پر پارک نام کا ایک نامی چور کسی قیمتی ہیرے کو چرانے کی پلاننگ کر رہا ہے اس نے ہماری ٹیم کو بھی اپنے کام میں ساتھ دینے کے لئے بولا ہے تو اب ہمارا اگلا مشن ہوگا چائنہ میں چوری بس ہمارے پانچ میں ٹیم میمبر کی ضرورت ہے ہمیں اور دوستوں وہ ہے پیپسی جو کی چار سال کے بعد کچھ وقت کے لئے پیرول پر جیل سے باہر نکلی ہے وہ اصل میں دنیا کے کسی بھی سیف کو کھولنے میں بلکل ماہر ہے اسے پولیس نے کسی چوری کے سلسلے میں پکڑا تھا پیپسی کو لینے کے لئے یہ انگئی ہوتی ہے دراصل پہلے پیپسی پوپی اور پارک ایک ساتھ مل کر اس چوری کے کام کو کرتے تھے ساتھ ہی پیپسی اور پارک ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے یہ دینوں ساتھ میں ایک دوسری جگہ دھیر سارے سونے کی چوری کرنے کر جاتے ہیں جہاں پر پارک جب رسی کے سارے سونے کو لے کرنے چاہ رہا تھا تب اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا اس چیز کو دیکھ کر غلطی سے پیپسی سی سی ٹی بی کے سامنے آ جاتی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پارک کا کیا ہوا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پارک شاید پکڑا گیا ہے مگر اگلے دن پاپی پیپسی سے آ کر بتاتا ہے کہ سارا سونے لے کر پارک بھاگ گیا ہے اس نے ہم سب کو دھوکا دیا پر اس بات پر پیپسی کو وشواس نہیں ہوتا اور وہ دو دن تک پارک کا انتظار کرتی ہے لیکن وہ نہیں آتا اور اسے غصے یا دخ میں وہ پاپی کے بہت قریب آ جاتی ہے اب اس کا جہرہ سی سی ٹی بی میں آ گیا تھا تو پیپسی کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور وہ جیل بھی چلے جاتی ہے اس کا مطلب پارک بھروسے لائک نہیں تھا اور اب اس چوری میں شامل ہو کر پیپسی اور پوپی اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بس پھر کیا تھا یہ سب ہی پہنچاتے ہیں ہانگ کاؤں جہاں پر ان کی ملاقات تو چینیز گینگ سے ہوتی ہے مطلب کہ پارک کی گینگ سے جس میں پارک کے علاوہ چین جانی اینڈریو اور جولی ہوتے ہیں پارک کا پلان یہ تھا چینہ کی انڈرورڈ ڈان ہانگ کی گل فینڈ ٹیفنی سے ایک قیمتی ڈائمنڈ چرانے کا جس کے قیمت قریب 20 ملئن ڈالرڈز ہے یہ ہیرہ ان کو ایک کسینوں سے چرانا ہوتا ہے جہاں پر ٹیفنی اگلے ہی دن آنے والی ہے پر پلان کا سب سے کٹن پارٹ ہوتا ہے اس ہیرے کا سودا واپس سے ہنگ سے کرنے کا کیونکہ یہ ہیرہ یہاں پر صرف وہی خرید سکتا تھا جو کہ اس کو بہت پیارا بھی تھا پر یہاں پارک کہتا ہے کہ اس چیز کو میں ہنڈل کرلوں گا تم جنتا مت کرو پر تم لوگوں سے مجھے اس ہیرے کو چرانے کے لئے مدد چاہیے اور کچھ بھی نہیں پارک نے سب کچھ پہلے سے ہی تائے کر کے رکھا ہوتا ہے یہاں پر اسی وقت ٹیفنی کی سوتے لی بہن آتی ہے جو کہ ان سب سے بتاتی ہے اس ہیرے کو ٹیفنی اپنے کمرے کے دو سیف میں سے کسی ایک میں رکھے گی پر اتنا قیمتی ہیرہ وہ کسینوں کے والٹ میں رکھے گی یہ ان سبھی کو پتا ہوتا ہے اس پر ٹیفنی کی بہن کہتی ہے کہ اگر ہیرہ وہاں ہوگا تو تم میں سے کوئی بھی اس کو چرانا ہی پائے گا اس جگہ کے سیکیورٹی کافی زیادہ ہے اور ٹیفنی کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یعنی کہ اس چوری میں ٹیفنی کی بہن پارک کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ پارک کے لائٹر میں جولی نے ایک ٹرانس میٹر لگا دیا ہے وہ بھی چپکے سے اصل میں چولی ایک انڈرکبر ایجنٹ ہے جو ہوں کو پکڑنے کے لئے ہی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے آگے ٹیفنی کی بہن بتاتی ہے کہ اگر کوئی گڑ بڑی ہوئی تو پولیس کو آنے میں دس منٹ کا سمجھ لگے گا اسی دوران تمہیں اس چوری کو انجام دینا ہوگا اب اس چوری میں خطرہ تو ہوتا ہے لیکن ان کی رقم بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے سب ہی چوری کے لئے راضی ہو جاتے ہیں حالانکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کوپی اور پیپسی کا کچھ اور ہی پلان ہوتا ہے مطلب وہی پلان پارک کو دھوکہ دینے والا تو وہ اس ہیرے سے ملتے چھلتے ہوئے ایک نکلی ہیرے کو بنوانے کا اوڈر دے دیتے ہیں تاکہ این وقت پر یہ اس ہیرے کو بدل کر وہاں سے اصلی ہیرہ نکل کر لے جا لے اس دوران ان کی یہ باتیں یہ ان بھی سن رہی ہوتی ہے اگلے دن سب ہی اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں جہاں چین اور چونگم ایک کپل بن کر کسینو میں داخل ہوتے ہیں اور ٹیفنی کے ساتھ باقی سبی لوگوں سے جان پہچان بڑھاتے ہیں اس لیے بیچ زامپا گے بن کر اس کسینو کے مینجر سے ایک بار میں ملتا ہے جس دوران مینجر جب زامپا کو لائن مار رہا ہوتا ہے تب ہی یین اس کے سیکیورٹی کارڈ کا ڈاٹا اپنے ایک ڈیوائز کے ذریعے کاپی کر لیتی ہے تاکہ یہ لوگ وہاں پر آرام سے گھس پائے باقی اینڈیو کسینو کے سٹاف جو کی کافی بزرگ ہوتا ہے اسے کچھ پیسے دے کر کسینو تک چین اور باقی سبی کے لئے گن پہچانے کا کام دیتا ہے جس کے لئے وہ بزرگ آدمی مان جاتا ہے اب پیسے ملیں گے تو ہر کوئی مان لے گا دراصل یہاں پر چین کو ہنگ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اینڈیو اور جانی سے بتاتا ہے کہ جب میں ایک بار چوری کر کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ہنگ کے پاس گیا تھا تب اس نے ہماری قیمت اور اس چیز کو خریدنے سے انکار کر دیا تھا وہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اتنی سی بات سے اس نے میرے پارٹنر کو گولی مار دی اور مجھے اس چیز کے بدلے صرف ایک ہزار ڈالرز دی ہے تو مجھے اس ہیرے سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹیفنی جو پیسوں کا بریف کیس لے کر آئے گی ہم اسی کو چرائیں گے اب جین کا یہ پلان سن کر اینڈریو اور چونی اس کا ساتھ دینے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں تو بس اب آتا ہے چوری کا دن سب سے پہلے چین اور چونگم کسینوں میں جاتے ہیں ٹیفنی کے ساتھ وہاں پر جوہا کھلنے لگ جاتے ہیں اسی دوران دوسری طرف زامپا کے مدد سے یین رسی کے ذریعے ٹیفنی کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں کھڑے پاپی پیپسی اور چولی کے لئے دروازہ کھولتی ہے جنہوں نے وہاں پر بیٹھے وے گارڈ کو بے ہوش کر دیا ہوتا ہے اب چولی اور پیپسی مل کر دونوں سیف کو کھولنے میں لگ جاتی ہیں اسی دوران وہ بزرگ آدمی اینڈیو کے ایک گہے انسار گنز کو کسینوں میں پہنچا دیتا ہے باقی جانی اور اینڈیو نے کنٹرول روم میں سب کو گن پوائنٹ پر لے لیا ہوتا ہے اب کنٹرول روم سے جب کوئی سمپرک نہیں ہو پاتا تو کسینوں سٹاف پولیس کو کال کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ چین نے بھی ٹیفنی کا بریف کیس لے لیا ہوتا ہے باقی اس طرف دونوں سیف باری باری کھولتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی ہیرہ نہیں ہوتا بلکہ ہیرہ تو کسینوں کے وارڈ روم میں ہی ہوتا ہے جسے اسی بزرگ آدمی نے ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھا کر چرالیا ہوتا ہے اور یہاں ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ بزرگ آدمی کوئی اور نہیں پارک ہی تھا اصل میں جس آدمی کو اینڈیو نے پیسے دیئے تھے اسی کا روپ رکھ کر پارک یہاں پر داخل ہوا تھا وہ شروع سے جانتا تھا کہ ہیرہ کہاں پر ہے اور ان لوگوں کو اس نے صرف سبی کا دھیان بھٹکانے کے لئے استعمال کیا ٹیفنی کی جو بہن تھی وہ بھی اصل میں کوئی اور ہی تھی وہ پارک سے ملی ہوئی تھی اس نے جان بچ کر سبی کا دھیان ٹیفنی کی روم کی طرف رکھا باقی اصل میں ٹیفنی کی تو کوئی بہن تھی ہی نہیں بلکہ اس کا نام تو کیم ہوتا ہے اب کسینوں کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوتا ہے تب ہی پارک سب کو میسج کرتا ہے کہ ہیرے کو بھول کر اپنی جان بچاؤ اور ترند نکلو تو بس پھر کیا تھا ایک کار میں چین اور چونگم ساتھ میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور دونوں مارے جاتے ہیں باقی یہ ان کو پولیس پکڑنے والی ہوتی ہے لیکن صحیح سمیہ پر زامپا نے خود کو پولیس کے حفالے کر دیا ہوتا ہے اور اس طرح اسے بچا لیتا ہے باقی رہی بات اینڈریو پاپی اور پیپسی کی وہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں اور ان سب کے بیچ پارک بڑے آرام سے ہیرے کے ساتھ ان سب کو دھوکہ دے کر نکل جاتا ہے اب جس گارڈی میں پولیس اینڈریو پاپی اور پیپسی کو لے جا رہے تھے تب ہی اینڈریو ان پولیس والوں سے لڑنے لگ جاتا ہے اور پولیس کی گارڈی پانی میں چلے جاتی ہے جس قرن اینڈریو اور پاپی آزاد ہو کر آرام سے نکل جاتے ہیں لیکن ہتکڑی لگی ہونے کے قرن پیپسی پانی میں ڈوبنے لگ جاتی ہے باقی پولیس والے اینڈریو اور پاپی کے پیچھے چلے جاتے ہیں تب ہی یہاں پر پیپسی کو بچانے کے لئے پارک آتا ہے اب یہاں ہوا کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پارک نے یہاں پیپسی کی چاند بچھا لی تھی تو اب صرف اینڈریو پاپی پیپسی اور یہ نہیں بچ پائے تھے ان کے علاوہ پارک تو بھاگی چکا تھا باقی جولی تو پکڑی نہیں گئی تھی پر ان سبی کو لگ رہا تھا کہ وہ بھاگ چکی ہے اس کے علاوہ جو چار اور لوگ تھے ان میں سے دو مارے گئے اور دو پکڑے گئے باقی جولی کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ایک انڈرکور کپ تھی اب پیپسی پاپی سے جب ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک سوردار مکہ مارتی ہے کیونکہ وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا پھر اب انہیں پارک کے بارے میں پتا کرنا تھا تو یہ لوگ کم کو پکڑ لیتے ہیں جو ان لوگوں سے بتاتی ہے کہ پارک نے مجھے میرے پیسے دے دیئے تھے باقی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے کہاں گیا بس اتنا بتا ہے کہ وہ کل بوسان کے ایک ہوتیل میں ہانگ سے میٹنگ کر کے ہیرے کا سودا کرے گا اب اس میں اس کی کوئی چال ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی تو پیپسی اب کم سے کہتی ہے کہ تم اس دن پارک سے ملنے اسی ہوتیل میں جاؤ گی اور تمہاری باتیں ہم سبھی لوگ مائک کے ذریعے سنیں گے تو بس پھر کیا تھا اب پارک کو دکھاتے ہیں جو یہاں میٹنگ کے لئے بوسان کے اسی ہوتیل میں پہنچ جاتا ہے اب پارک کے پاس لائٹر میں ٹرانس میٹر تھا تو جولی نے بھی پوری فورس کے ساتھ اس پر نظر بنائے ہوئی تھی جس بارے میں پارک کو پتا تھا پر وہ کچھ نہیں کرتا اس سب سے پہلے کم سے ملتا ہے جس دوران اس کی باتوں کو پوپی پیپسی یین اور انڈری بھی سن سکتے تھے اسی بھی جین اور پیپسی پارک کی کمرے میں گھس کر اس ہیڑے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اسی دوران کم پارک سے پوچھتی کہ تم نے پیپسی کو دھوکا کیوں دیا اب پارک بتایا تھا کہ آخر جب وہ سونے والی چوری ہو رہی تھی تو خوا کیا تھا پوپی نے سونے کے لالچ اور ساتھی پیپسی کو پانے کے لئے رضی کو کارڈ دیا تھا اور میں گر کر گھائل ہو گیا اب سونہ میرے پاس تھا تو پولیس کی وجہ سے میں نکل گیا کیونکہ پوپی پہلے سے ہی پیپسی کے ساتھ بھاگ چکا تھا اسے لگا تھا کہ سونہ پیپسی کے پاس ہوگا لیکن سونہ میرے پاس تھا اور میں نکل گیا رہی بات پیپسی کی تو پوپی اسے چاہتا تھا تو ان دونوں قراروں کی وجہ سے ہی پوپی نے یہ سب کچھ کیا باقی ہے پتہ چلتا ہے کہ جب تین دن کے بعد پارک سونے کے ساتھ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پوپی اور پیپسی کافی قریب آ چکے ہیں تو وہ واپس لوڈ گیا اور اگلے دن پیپسی پکڑی گئی پر جب پارک نے پیپسی کو ڈوبنے سے بچایا تب پیپسی نے اسے پوچھا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا چار سال میں ایک بھی بار جیل میں مجھ سے ملنے نہیں آئے تم تو اس دوران پارک سمجھ گیا کہ پیپسی ان سب سے انجان تھی اس لئے اس نے پیپسی سے اس وقت کہا کہ تمہیں وقت پر سارے جواب مل جائیں گے اور ساتھی اس کو ایک چابی بھی دی تو اب پوری سچائی سامنے آنے کے بعد پیپسی کے پوچھنے پر پوپی کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ سم میں نے کیا تھا یہاں پیپسی کو ہیرا کمرے میں دیکھ گیا تھا جو کی اوپر جھومر میں تھا پر اس پلس سے ہی وہ اس پلان سے باہر ہو گئی تھی وہ چپچا باہر نکل جاتی ہے اندھر اس کے بعد ہوتیل کو جولی کی بلائی فورٹس نے گھیر لیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہانگ اپنے ہتھیاروں سے لیس آدمیوں کے ساتھ آ چکا تھا ساتھی پارک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیم نے مائک لگایا ہوا ہے تو وہ اس مائک کو نکال کر پوپی سے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تو یہ سن رہا ہے اور پھر کمرے میں ہانگ اور پارک کے پہنچنے سے پہلے کہ ان کو وہ ہیرہ مل جاتا ہے جسے وہ پیپسی کے دیوے نکلی ہیرے سے بدل دیتی ہے ساتھی وہ جلدی سے وہاں پر چھپ بھی جاتی ہے اب ہانگ پارک سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس سودے کے لیے یہ کمرہ ہی کیوں چھنا پھر پارک ریویل کرتا ہے کچھ سالوں پہلے انکل چین کے ساتھ ایک اور آدمی آپ سے اس ہیرے کا سودا کرنے آیا تھا اس وقت وہاں پر ایک اور چور تم نے مارا تھا وہ میرے ہی پتا تھے یعنی کہ یہ چوری اصل میں پارک نے اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کی وہ ہانگ سے کہتا ہے کہ اس ہوتیل کو چائنہ اور کوریا کے سپیشل فورس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تمہارا بچ پانا اب ناممکن ہے اتنا کہہ کر پارک رسی کے سہارے کھڑکی سے کود کر چلا جاتا ہے اور اس پر ہانگ کے آدمی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں فائرنگ کی آواز کو سن کر پولیس بھی اندر آ جاتی ہے ادھر یعن کسی طرح پوپی سے ملتی ہے اور اسے ہیرہ دے لیتی ہے جو اس گولی باری کے بیچ ہوتیل سے ہیرہ ملتے ہی بھاگنے لگتا ہے جس کے پیچھے انڈریو بھی تھا راستہ میں پوپی کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جو ہیرہ اس نے لیا تھا وہ نقلی ہونے کے قارن ٹوٹ جاتا ہے یعنی جب پیپسی اور پوپی کی یہ ہیرہ یعن نے اپنے بھولے چہرے کا استعمال کر کے کی تھی فیلحال پارک بھی ہونکی آدمیوں کو چکما دے کر پولیس کی گاڑی کو لے کر نکل گیا ہوتا ہے اور اس کی پیچھے ابھی بھی جولی لگی تھی ادھر رات کے وقت جب پیپسی پوپی کی بتائی جگہ پر آتی ہے تو اس کو وہاں پر ایک کار ملتی ہے یہاں اس کار کی ٹکی کو پیپسی پارک کی دیوی چابی سے کھولتی ہے تو اس میں وہی سونا ہوتا ہے جس کی چوری پارک نے اس کے ساتھ مل کر کی تھی اس نے آج تک اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا تھا مطلب کی وہ آج بھی پیپسی کو پیار کرتا ہے تو اس کی وفاداری کے بدلے پیپسی اس ہیرے کو یعن سے واپس چھوانے کا سوچتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ہیرے کے خریدار کو تلاش کرنے وہ ہونکوں گئی ہے اور اسے یہاں سے نکلنے سے پہلے اس ٹیشن پر چولی پکڑ لیتی ہے جہاں پر پارک بھی موجود تھا اب جیسے زامپا نے یعن کو بچانے کے لیے خود کو پولیس کے حوالے کیا تھا وہ ہی کام پارک بکڑتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ہونگ بھی آ چکا ہے جو کہ پارک کو مارنا چاہتا ہے اب یہ دیکھ کر پارک ہونگ کا نام سوڑ سے چلاتا ہے اور اس سے پہلے کہ ہونگ پارک کو مارتا اُلٹے جولی ہی ہونگ کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر پیپسی اور پارک آرام سے نکل جاتے ہیں پھر ایک میں پیپسی ہونگ کونگ کے ایک ہوتیل میں یعن سے ملتی ہے جس سے وہ کہتی ہے مجھے یہاں ایک آدمی مل گیا ہے جو اس ہیرے کو اچھے قیمت دے سکتا ہے اور دوستو یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی آرٹ گیلری والا لی سنگ ہوتا ہے جسے شروعات میں یعن نے لوٹا تھا اور لی سنگ کو دیکھتے یعن تو چھپ جاتی ہے اسی بیچ پیپسی کو پارک کا فون آتا ہے جو اس سے بتاتا ہے کہ میں نے یعن کی روم سے اس ہیرے کو چھرا کر اپنی آخری چوری کو انجام دے دیا ہے اور اسی کی قیمت کے لئے پیپسی نے لی سنگ سے بات بھی کر لی تھی تو یہاں آخر میں پارک کو اس کا پیار ملے جاتا ہے وہ اپنا بدلہ بھی لے لیتا ہے اور ہیرہ بھی اس کا ہو جاتا ہے